آج میں آپ لوگوں کے لیے ٹی ٹائم سنیکس میں ایسی کمال کی سمپل اور آسان ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ دو سے تین منٹ میں اور دو سے تین آلو سے بن کے تیار ہوتی ہے بچوں کو لنچ بوکس میں بنا کر دیں یا پھر کسی بھی ٹائم بچے اس ریسپی کے بہت فین ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تجی کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یو ٹیوپ چینل اور میں ہوں آئیشا ویڈیو آج کی بہت کمال کی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سمپل اور آسان ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگے دو عدد ہمارے پاس آلو ہیں ان آلو کو ہم سب سے پہلے چھیل لیتے ہیں آپ لوگوں نے اس کی کٹنگ پر گوھر کرنا ہے کٹنگ اس کی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے چھیل لینے کے بعد اچھے سے دو لینا ہے اس کی اب ہم کٹنگ کرتے ہیں اس کو ہم کاؤنٹر پہ ہی رکھتے ہیں تاکہ کٹنگ ہماری زبردستی ہو سب سے پہلے اس کے درمیان میں سے ہم نے دو حصے کرنے ہیں اور اس کو پھر اس طریقے سے ہم نے کٹ لینا ہے لیں جی ان کو ماشاءاللہ کیوبز کی شیپ میں ہم نے کٹ کر لیا ہوا ہے اور اب ہم لیں گے اس طریقے سے سکیورز آپ کو یہ کسی بھی بڑے جنرل سور سے ایزی لی مل جائیں گی اور ان آلووں کو ہم اس میں پیرو دیں گے مطلب اس میں آلووں کو ہم ڈالتے جائیں گے لیں جی جتنے سکیورز میں آتے جائیں گے آپ لوگوں نے ڈالتے جانا ہے اسی طریقے سے ہم سارے کر لیتے ہیں سارے آلو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بہت خوبصورتی سے ان سٹکس میں پیرو لیے ہوئے ہیں اور اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں دوسری طرف گیس پر رکھیں گے سب سے پہلے ایک ادر پین اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ کے قریب پانی پانی میں جی اچھے سے بوائل آنے دیں گے اور ساتھ ہی اس میں یہ آلو ایڈ کرتے جائیں گے نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ان کو ہم کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑے سے گل جائیں بہت زیادہ نہیں یہاں پر ان آلووں کو گلانا ان میں یہ آلو گلتے ہیں ہم اس کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں بیٹر تیار کرنے کے لیے ایک پلیٹ لیں گے اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے ایک ادت انڈا انڈے کو ہم اچھے سے یہاں پہ پھینٹ لیں گے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے تھری ٹیبل سپون کے قریب دودھ ہے ہمارے پاس دو سے تین چمچ ڈالیں گے ہم اس میں میدہ ون فور ٹی سپون ڈالیں گے نمک لال مرچ کا پاودر ون فور ٹی سپون چیلی فلیکس ڈالیں گے ہاف ٹی سپون آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کا زبردستہ ہم ایک بیٹر تیار کر لیں گے دوسری طرف آلو ہمارے جو ہیں وہ بھی یہاں پہ 50% تک ہو چکے ہوئے ہیں ان سب کو اب ہم نکال لیتے ہیں اور تھنڈا کر لیتے ہیں تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پہ آنے دیتے ہیں بیٹر یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارا بڑا زبردستہ تیار ہے آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کر سکتے ہیں نہ یہ بہت زیادہ پتلا ہے اور نہ ہی یہ بہت زیادہ گاڑا ہے آلو ہمارے ہو چکے ہوئے ہیں یہاں پر بہت زبردستے تھنڈے ان کو میں نے دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیا ہوا تھا اس کے اوپر کوٹنگ کر لیتے ہیں بہت زبردستی کوٹنگ ہو چکی ہوئی ہے گیس کی طرف چلتے ہیں دوسری طرف ہم گیس پر رکھیں گے ایک ادد پین اس میں ایڈ کریں گے ایک سے ڈیٹ کپ کے قریب کوکنگ آئل کوکنگ آئل اچھے سے جب گرم ہو جائے نا تو پھر اس میں ہم یہ سکیورز ایڈ کرتے جائیں گے گیس کا فلیم ہم رکھیں گے میڈیم سائٹس کو ہم یہاں پہ چینج کرتے جائیں گے تاکہ ہر سائٹس سے ہمیں ایک جیسا کلر مل سکے کیونکہ آلو تو ہمارے گلے ہوئے ہیں صرف بس ہم نے ان کو کلر دینا ہے لیں جی ماشاءاللہ تین سے چار منٹ ان کو ہم نے میڈیم فلیم پہ فرائے کر لیا وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ماشاءاللہ سے خوبصورت گولڈن کلر آ چکا وہاں ان کو نکال لیتے ہیں فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سا سپائسی کر کے دکھاتے ہیں کہ آپ اس کو سب کیسے کریں گے اور کن کن چیزوں کے ساتھ اس کو آپ سب کر سکتے ہیں فائنل لوگ کمیس مت کریے گا تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کم ٹائم میں بہت کم پیسوں میں ہمارا کمال کا ٹی ٹائم سنیکس وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار شام کی چائے بنائیں ساتھ یہ سنیکس بنائیں بہت کمال کا لگنے والا ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں بن کے تیار ہوتا ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹس کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا آج کی اتنی سمپل آسان ریسپی کو دیکھ کے سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے نا یار میرے کہنے پر ضرور سبسکرائب کر کے جانا ہے میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا ڈیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ